موسیقی موسیقی ناظرین نعمت اللہ حروی اپنی کتاب داریخ خان جانی اور مخزن افغانی میں تحریر کرتے ہیں کہ ملک تعلوت اسرائیل کا بادشاہ تھا لیکن اپنی موت سے پیش تر اس نے امور سلطنت میتر دعود کے سپرد کر دیئے جب ملک کی موت واقع ہوئی تو اس کی دو بیویاں تھی اور دونوں حاملہ تھی کچھ عرصہ کے بعد دونوں کے ہاں بیٹوں نے جنم لیا مہتر دعود چونکہ ان خواتین کا سرپرست تھا اس لیے اس نے ایک بیٹے کا نام برخیہ رکھا اور دوسرے کا نام ارمیہ اور جب برخیہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام آصف رکھا گیا اور جب ارمیہ کے ہاں بیٹے نے جنم لیا تو اس کا نام افغنا رکھا مہتر دعود کے بعد مہتر سلمان اسرائیل کا بادشاہ بنا اس نے مملکت کے نظم و نسخ کے امور آصف اور افغنا کے سپرد کر دیئے ان دونوں بھائیوں خاص کر افغنا کی اولاد جو کہ شام میں سکونت رکھتے تھے تعداد میں اتنے بڑھ گئے کہ گنتی سے ہی نکل گئے مہتر سلمان کی موت کے بعد اسرائیل پر برے دن آئے اور بخت نصر شام پر قابض ہو گئے بیت المقدس کو تباہ کر دیا آصف اور افغنا کی اولادوں میں دو سرکردہ اشخاص عزیز اور دانیال کو اپنے پیرکواروں سمیت نظر بند کر دیا بعد میں نصر نے اسرائیل کے بارہ ہزار سرکردہ افراد قتل کروا دیئے اور باقی افراد ان کو غور کابل کوئے فیروز اور کندھار کے آس پاس کے علاقوں میں دھکیل دیا تاہم افغنا کی اولادوں نے ان علاقوں میں رہیش اختیار کی اور اپنا وطن بنا لیا جب خالد بن ولید مشرف پہ اسلام ہوئے تو انہوں نے ان لوگوں کو مکتوب بھیجے اور پیغمبر اسلام کی بیست کی خوشکبری سنائی اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جب افغنا کی اولاد کو خالد کا خاتم ملا تو انہوں نے اپنے چند سرکردہ افراد مدینہ کی طرف روانہ کیے ان افراد میں بنی افغان کا سب سے سرکردہ رانما جس کا نام کیس تھا اور جس کا سلسلہ نصب تالوت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا تھا ان افراد میں شامل تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا سرکار دو عالم نے ہر ایک سے نام پوچھا تو بنی افغان کے رانما نے جواب دیا کہ اس کا نام کیس ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کیس برانی نام ہے چونکہ ہم عرب ہیں لہٰذا آج کے بعد آپ کا نام عربیہ میں عبد الرشید ہوگا عبد الرشید کئی جنگوں میں خالد کے سنگ بہادری سے لڑا اور خالد نے حضور کو اس کی بہادری کے بارے میں بتایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد الرشید کو بطان کا لقب دیا بطان جو کے بعد میں کثیر الاستعمال ہو کر پتھان بن گیا بطان کشتی کے اس چوتیر کو کہتے ہیں جس پر کشتی کا انحسار ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں عبد الرشید کو اپنے ہاں بلایا اور اس کے حق میں دعا مانگی اور اپنے ایک صحابی اور کئی انسار کے ساتھ ان کو دوبارہ غور روانہ کر دیا تاکہ وہ لوگ اسلام کی دعوت دیں کیس عبد الرشید جو کہ پتھانوں کے مورے سے عالی ہیں ستاسی سال کی عمر میں انتقال کر گئے ان کے تین بیٹے تھے ایک کا نام سٹر بنی دوسرے کا نام بیٹ اور تیسرے کا نام غرگش تھا نعمت اللہ حروی آخر میں لکھتے ہیں کہ تمام پشتون قبائل کا سلسلہ نصب انہی تین افراد تک جا پہنچتا ہے نعمت اللہ حروی کے بعد بھی بہت سے واقع نگاروں اور حتیٰ کہ خود پشتون معلیفین مثلا افضل خان خٹک حافظ رحمت خان زاردار خان اور قاضی عطاولہ خان نے بھی پشتونوں کو بنی اسرائیل قرار دیا ہے ناظرین پشتون کی اسطلح پتھان اور افغان عمومت پشتے بولنے والے قبائل کے لیے استعمال ہوتی ہے بعض اوقات پتھانوں اور افغانوں کے درمیان انتیاز کیا جاتا ہے افغان کی اسطلح دورانیوں اور ان کے متعلقہ قبائل کے لیے استعمال ہوتی ہے لیکن یہ میز نام کا فرق ہے یعنی ایرانی نام افغان قدرتی طور پر مغربی قبائل کے لیے استعمال ہوتا ہے اور پتھان کا اطلاق جو مقامی نام کی بدلی ہوئی ہندی شکل ہے اور مشرقی قبائل پر استعمال کیا جاتا ہے پشتون سے مراد پشتو بولنے والا اور پشتو دستور پر عمل کرنے والے کے ہیں دوستو افغانستان میں دوسری نسلی اور لسانی بادتیں بھی عباد ہیں مگر نصف کے قریب کی عبادی پشتون لوگوں کی ہے یہ تمام افغانستان میں عباد ہیں اور ان کی اکثریت جنوبی اور مشرقی افغانستان میں جلال آباد کے شمال سے کندار اور وہاں سے مغرب کی جانب سبزوار کے علاقے میں عباد ہیں کابل و غزنی کے علاقے میں یہ زیادہ تر فارسی بولتے ہیں اس طرح شمال و مغربی افغانستان میں یہ قبائل پشتو بولتے ہیں پاکستان کے صوبہ قیبر پختونخواہ میں اکثر باشندے پشتون ہیں جو دیر و سوات سے جنوب کی جانب اور مشرق میں سبیتہ اور جنوب و مشرق میں مستونگ تک ان کی عبادیاں پھیلی ہوئی ہیں اور اس وقت ان کی سب سے بڑی تعداد کراچی میں عباد ہے جہاں خیال کیا جاتا ہے کہ پچیس سے تیس لاکھ پشتون عباد ہیں جبکہ ان کی ایک بڑی تعداد بھارت اور دوسرے ممالک میں بھی عباد ہے تمام پشتون مسلمان ہیں اور ان کی اکثریت سنی اور ہنفی فقہ سے تعلق رکھتی ہے البتہ ایک قلیل تعداد شیعہ مسلمانوں کی بھی ہے ناظرین پتھانوں یا پشتونوں کی مادری زبان پشتو ہے پشتو زبان کی عدوی اصناف پاکو ہند کی دوسری زبانوں سے ملتی جلتی ہیں اس علاقے کے باشندوں کی زندگی قدرتی طور پر پھولوں کی طرح سیج نہیں ہے اس لیے اس کے کتنے پیلو ہیں جو سنگین بھی ہیں اور نرم نازک بھی ان کا عکس ان کی موسیقی میں بھی دکھائی دیتا ہے ان میں مردانگی کی روایات بھی ہیں رومان کی جلکیاں بھی زندگی کے میلے اور نفیس بہاریں رنگینیاں اور رانائیاں بھی ہیں جو شادی بیاء رسموں ریتوں اور تیواروں میں جلوہ گار ہوتی ہیں یہاں کے لوگ راگ و رنگ کے شوقین ہیں ان کی زندگی میں حجرہ کی خاص اہمیت ہے جہاں گاؤں کے لوگ جمع ہو کر مختلف معاملات پر گفت و شنید کرتے ہیں کوئی حجرہ ایسا نہیں جہاں رباب گھڑا اور ڈھول نہ ہو یعنی جہاں موسیقی کا اتمام ہوتا ہے اور رکس کا بھی یہ حقیقت ہے کہ ہر پشتون دل و جان سے موسیقی کا دلدادہ ہوتا ہے پشتونوں میں بجائے جانے والے ساز عموماً قدیم ساز ہیں اس علاقہ میں جو ساز رائج ہیں ان میں رباب، سرندہ، سرنا، زنگا اور زیر بگلائی شامل ہیں پشتونوں کی خوبی یہ ہے کہ یہ سادی اور جوش سے بھری ہوتی ہیں اور ان میں والہانہ پان ہے جو بے اختیار دل کو جھوڑ دیتا ہے ناظرین اس کے بعد پتھانوں میں ایک خاص ناچ کا بھی رواج ہے ان میں سے بہت سے افراد ایک دائرے میں رکس کرتے ہیں جس کے بیچ میں عموماً دھول نفری بجانے والے ہوتے ہیں یہ بھنگڑا سے ملتے جلتے ہیں بعض رکس میں نوجوان تلواروں کے ساتھ رکس کرتے ہیں اور بعض میں چھڑیاں اور بعض میں رمال کا استعمال کرتے ہیں اور ساتھ تالیاں بجاتے ہیں اس طرح کے رکس دراصل صوبہ سرحد سے لے کر شمالی علاقوں کشمیر، پنجاب، پلوچستان اور راجبطانہ میں عام ملتے ہیں یہ دراصل ایک طرح کے قدیم زمانے کی جنگی مشکیں تھیں جو فراغت کے وقت کی جاتی تھی تاکہ فوجی چاکو چوبان رہیں اور انہی مشکوں نے رفتہ رفتہ رکس کی صورت اختیار کر لی یہ رکس برسگیر کی جنگی قوموں میں یا برسگیر پر حملہ آور قوموں میں قدیم زمانے سے عام رائج ہے ناظرین سن 2011 کی تحقیق کے مطابق پتھانوں کی کل عبادی پچاس ملین سے زیادہ بتائی گئی ہے اور ان کے خاطر خواہ عبادی والے علاقوں میں پاکستان، افغانستان، بھارت، متحدہ رب امارات، ایران، جرمنی، کینیڈا، روس، اسٹریلیا، ملیشیا اور تاجکستان شامل ہیں اس کے بعد ناظرین مشہور پشتون شخصیات کی ایک لمبی فرست ہے جو ہم اس ویڈیو میں بیان کرنے سے کاثر ہیں لیکن چاند حال و ماضی کی معروف شخصیات کا ہم ذکر ضرور کریں گے جن میں سے شیر شاہ سوری، دوست محمد خان، نواب بوپال، محمود ہوتکی، آمد شاہ دورانی، دوست محمد خان، امیر اکبر خان، عبد الرحمان خان، امیر عجوب خان، امان اللہ خان، سریع ترزئی، زائر شاہ، باچہ خان، مدھو بالا، سلیم خان، قادر خان، شاروخ خان، سیف علی خان، حامد کرزئی، ظلمی خلیل زاد، عمران خان، اشرف غنی آمد زئی، شائد آفریدی، جان شیر خان اور جانگیر خان کے ناظرین افتتام شامل ہیں، دوستو اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوئی، ویڈیو کے افتتام پر ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ مورقین نے بعض اوقات ایک ہی فارجہ قوم کو مختلف انداز میں لکھا ہوتا ہے، جس میں یقیناً مورقین کی خلصاقتہ باتیں بھی شامل ہوتی ہیں اور تاریخ کبھی مکمل نہیں ہوتی، اگر ویڈیو میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو کومنٹ کے ذریعہ اپنی رائے کا اظہار کیجئے، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائ لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ موسیقی